ہیلو دوستو میں سو باگ سوگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل ٹیک اسپو پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ریلوے سے رینڈی ٹوپی میں کیسے کھیلیں تو چلیے دوستو آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ریلوے دو طریقوں سے کھلانیوں کو سیلیکٹ کرتا ہے دوستو پہلا طریقہ تو ہی آئی ایج جس میں آپ سب سے پہلے کسی اکیڈمی میں جاتے ہیں اور پھر وہاں پر لوکل میچز کھیلتے ہیں اور پھر آپ جب اچھا پرداشن کرتے ہو تو پھر آپ کا نام ہوتا ہے اور پھر جب آپ ڈشٹک اور اسٹیٹ کی ٹیم سے کھیلتے ہو تب ریلوے خود آپ کو جوپ اپر کرتا ہے اور اپنی ٹیم سے کھلنے کے لیے کہتا ہے ایسا بہت سے کھلانیوں کے ساتھ ہوا بھی ہے تو دوستو پہلا طریقہ تو ہی آئی ہے جس میں آپ کو اپنے پرداشن کے بدولت آپ کو ریلوے میں جو ملتی ہے اور اسپورٹ کوٹے سے آپ کھیلتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک فارم پھل کرنا ہوتا ہے لیکن اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک اکیڈمی جوائن کرنا ہوتا ہے اور لوکل لیبل، ڈشٹک لیبل، اسٹیٹ لیبل کے میچز کھیلنا ہوتا ہے دوستو دوسرا طریقہ ہی آئی ہے کہ آپ ریلوے کو جوائن کرتے ہیں اور بعد میں اس کے ٹونیمنٹس میں بھاگ لیتے ہیں اور اچھا پرداشن کرتے ہو کیونکہ آپ اسپورٹ میں بہت اچھے تھے تو ریلوے کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک اچھے کرکٹ پلیئر ہو تو اپنے جون کی اسپورٹ ٹیم ہوتی ہے جو آنگے چل کر ریلوے کی ریڈجی ٹیم ہے اس میں آپ کو موقع دیتا ہے تو ریلوے کے جو انٹرڈیوینل ٹونیمنٹ ہوتے ہیں اس میں آپ کو اچھا پرداشن کرنا پڑتا ہے اور اس میں اچھے پرداشن کے بدولت بعد میں آپ کو آنگے لے جاتے ہیں اور ایک دن آپ ریلوے جو ریلوے سے کھلتے ہو اور اگر آپ ریلوے سے چل کرتے ہو تو آپ انٹرڈیو ٹیم سے بھی کھل سکتے ہو تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے تھانکس پور بچنگ دس ویڈیو